چیزوں پر لیکن انسان چاہتا نہیں ہے کہ وہ اس پر بہور کرے تو یہی ہو جاتا ہے کہ کوئی سامنے والا حلائی کی بات کرے تو چپ جاتی ہے سننا نہیں چاہتے کیونکہ دماغ تیار نہیں ہے کہ قبول کرے اور جب آپ اللہ کو دیکھیں تو اللہ تعالی تو یہی بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو تو تم بچا رہے ہو ایسا کر کے ایک دوسرے کو جو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے حقیقت میں تم خود ایک دوسرے کی مدد کر کے جیسا کہ ابتداہی میں اللہ تعالی نے کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ کہ مؤمن بندے مؤمن بندیا آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کس طرح سے وہ اسی طرح سے دوست ہیں تو کس اعتبار سے اچھے اور برے کے پیمانے پر دوست ہیں اچھائی کے کام میں دوست ہیں اور برائی کے کام میں دوست ہیں نہیں تو دوستیاں ایسے ایسے رکھو کہ جو آپ کو اچھائی کی طرف بلائیں نہ کہ برائی کی طرف اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی برائی برائی راستوں پر بھی چلنے والے ہوں تو آپ اپنے حسن اخلاق اور حسن عمل اور حسن بیان کے ذریعے سے ان کو اچھائی کی طرف بلاتے رہیں ہر چند کے وہ ساری زندگی نہ مانیں لیکن آپ کا ان کو دعوت دینا یہ فریضہ مسلمانی ہے فرد ہے بحیثیت مسلمان اب بات آئی آگے اللہ اللہ کے اس کلام کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اسی آیت میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں پھر بات آگئی نماز کے ساتھ زکاة کو جوڑ کر اب تک یہ اسی کئی آیتیں ہیں لیکن ابھی تک کے آیات میں سے یہ تیسری آیت ہے جو امام الحداد کی پیش کردہ آیات دلائل کے طور پر جو نے پڑھی ان میں سے یہ تیسری دلیل قائم کر دی اور کہا کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ نماز کے ساتھ زکاة ادا کرنی ہے اور زکاة جب جب کہیں گے یاد رکھیں زکاة وہ کہ جو آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں نہ کہ آپ انتظار کرتے بیٹھیں کہ میرا سونا جب اتنا مقدار کو قومت چاہے گا تو میں صاحب نصاب ہوں گا ورنہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں نہیں میں صاحب نصاب نہیں ہوں پھر آگے آیت مبارکہ میں کہا کہ وَيُطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کے ذریعے سے یہ لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے بھی صرف نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا صرف تسبیح کرنے کا حکم نہیں دیا صرف اس کی بندگی میں بیٹھے جانے کا حکم نہیں دیا بڑھ کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہ کہہ کر تمہیں دیا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یہ اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں کوئی پریشان حالی میں تھا تو اس کی پریشانی میں کام میں آ رہے ہیں کوئی کسی کو پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے توڑی سی حمت اور آپ کے کسی نہ کسی انداز سے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس کا سپورٹ بن رہے ہیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جو آپ سے نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے آپ اس کو جذباتی طور پر اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں آپ اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جسمانی طور پر کھڑے رہ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ مالی اعتبار سے یہ ہر وہ چیز زکاة ہو جائے گی صحت اچھی ہے آپ کی بہت زیادہ تدرست ہے تو اس کو اچھے کام میں لگانا کسی کی مدد کر دینے میں لگانا یہ بھی زکاة ہے لیجیے یہ بھی زکاة ہے زکاة صرف اسی کو نہیں کہتے کہ آپ پیسہ پیسہ پیسے کے پیچھے پڑے ہیں سال آئے رمضان یاد آتا ہے رجب یاد آتا ہے شابان یاد آتا ہے بس انہی دنوں میں زکاة نکال دی اور اس کے بعد سارا سال سوتے رہے زیادہ آپ کے پاس وقت فارغ ہے آپ زیادہ فری رہتے ہیں تو سونے میں گزار دیتے ہیں لیٹنے میں گزار جاتے ہیں دنیا بھی کام کرنے میں گزار دیتے ہیں بجائے اس کے آپ کوئی اچھا کام کرنے میں گزارے ہیں یہ بھی زکاة ہے یہ وقت کے اعتبار سے زکاة ہے آپ بولنا بات کرنا بہت اچھا اس کو اسلام اور دینِ مطین کی ترویج اور اشاعت کے لیے یا کسی کی اصلاح کے لیے استعمال کریں تو وہ آپ کی زبان کی زکاة ہو گئی آپ کے کلام کی زکاة ہو گئی آپ کو اقل اللہ نے اچھی دی تو بجائے خرافات کے اندر دماغ لگانے کے اور بجائے دو نمبر کے کام یا کوئی ایسے خرافاتی کام کرنے میں لگا کے اس کو ضائع کرنے کی بجائے برے راستے پہ جانے کی بجائے اس کو اس انداز سے استعمال کرو کہ اس ملت اور قوم کو کوئی ایسا دماغ ملے جو سپورٹ کر سکے جو آگے ان کے معاملات کے اندر ان کا رفیق بن سکتے ہیں ان کا ساتھی بن سکے کیونکہ مومن مہرد اور مومن عورت ہیں آپ اس میں اولیاء ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں آپ کے دماغ کی چالاکی کو استعمال کریں کہ آپ دشمنان اسلام کے ساتھ کیسے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ایسے مشوروں کے ساتھ سامنے آئے ہیں اچھے بزنسمان ہیں تو حلال بزنسز وہ کس طرح سے رن کیا جا سکتا ہے کس طرح سے مسلمانوں کی تنگدستیوں کو دور کر کے مسلمانوں کو یا تو خود ساختہ تاجر بنایا جا سکتا ہے یا تو پھر مسلمان خود مسلمان کے یہاں کام کر کے ایک دوسرے کے بزنس کو سپورٹ کر کے آگے بڑھائے تو اس کو ایک انٹرنیشنل اور گلوبل لیول پہ کس طرح سے کامیاب جا جا سکتا ہے آپ کے دماغ اس طرح لگے ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کام کر رہے کر رہے کر رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا کیوں کہ مسلمانوں کے پاس وہ بیڈیفٹس نہیں ہیں نوکری کرنے کے اللہ یہ کہ بعض کے پاس ہیں بعض کے پاس نہیں تو مسلمان اپنے کمپنی کو یا اپنے جو بھی کاروبار ہیں چاہے دکان کیوں نہ ہو اس کو اس انداز کے ساتھ ملے کر آئے کہ اس سامنے والا آپ سے بھاگے بھاگے نہیں اور کسی غیر کے ہاتھوں میں نہ پڑ دیا تو جب آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں کاروبار ہیں کوئی نہ کوئی چیز میں آپ آگے ہیں تو اس چیز میں جس میں آپ کو زیادتی حاصل ہے اس میں سے خرچ کر دینا یہ اس چیز کی زکاة ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا کلام ہے دیکھئے یہ کوئی ہم ہمارے سے اپنی سے خود سے بات نہیں کر رہے تمہیں تو ہم اللہ کی ہی بات پیش کر رہے ہیں کسی نے اس دردے میں جا کے سوچا نہیں یا ہر کوئی نہیں سوچتا بہت کم لوگ سوچتے ہیں تو پڑھ لیا زکاة دو تو اللہ تعالیٰ بار بار زکاة دو کہہ رہا زکاة دو کہہ رہا میں تو صاحب بنی صاحب نہیں ہوں تو یہ آیت میرے کام کی نہیں ہے آگے بڑھ گئے نہیں ہر آیت ہر ایک کو مخاطب کر رہی ہے بلکہ سورة الفاجحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورة الناس کے سین تک ہر ہر حرف ہر 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 لفظ کلام تو ہر کلام کے پیچھے ہم بتائیے رہے تھے جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا احکام کا ایک ظاہر ہے احکام کا ایک باطن ہے ظاہر میں زکاة وہ ہے کہ جو مال جمع ہو جائے نساب کو پہنچ جائے تو نساب سے بڑھ کے ہو یا نساب کے برابر ہو تو اس کو سال گزرنے کے اوپر اس کے اوپر سے ڈھائی فیصد نکالنے کو زکاة کہتے ہیں یہ مسئلے ظاہر ہو گیا مسئلے باطن کیا ہے کسی کے پاس ساری اغمال ہو اس سے کہہ دیا جائے کہ فلا کی مدد کر دو اس سے واپس آتے کیا فلا ہوتا کیا یہ کیا لازمہ ہے کہ وہ دیتا کیا وہ نہیں دیتا ایسا وہ ایسا میرے کو بہت سارے اور پنچائتیں فلا ہیں اے اہل اسلام یقیناً آپ کے پاس میں بہت سارے اور ایسے کام ہوں گے جو آپ کسی کو دکھا کر نہیں کرتے آپ چھپا کر کرتے ہوں گے لیکن کسی کی حاجت روائی کے اندر ایسے الفاظ استعمال کر رہے خوش باتا اور باخبر فرمائے اس کو آپ کی اچھائی گن بھی جائے گی آپ کے نیت بھی شامل ہو جائے گی پھر ساتھ ہی ساتھ سامنے والا آپ کے ساتھ بد گمان بھی نہ ہو یہ بھی چیزیں ہیں لیکن اگر آپ رکھتے ہیں اور نہیں کر دیں سامنے والے کو پتہ نہیں ہوگا چلا چلا کہ کوئی بات کا کوئی اور وجہ بتا دیں گے میرے پاس روزی نہیں چی تم روزی دلا کہ چیز تم کیوں نہیں دلائی اس سے تین سوال پہ تو نہیں رہے گا اللہ یہ کہ دے گا ہر چیز کے اوپر ایک حکم ہے اور ہر شئے کا جواب دینا اور ہر شئے سے جواب سے بچنا ہے تو اس کا آسان سراستہ یہی ہے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے چلے جاؤ جس جس معاملات میں جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے کرتے چلے جاؤ اور جزا کی فکر جزا اللہ پہ چھوڑ اولئیک سیرحم ہم اللہ جو اتنا کچھ کرتے آئے ہیں ایک دوسرے کی مدد دار اور دوست بنی رہ کر سارا کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں ادا کرتے ہوئے آئے ہیں سجدے زمین پر ٹھوکتے نہیں ہیں بلکہ جستجو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں چاہے وہ تیز پڑھے یا آہیست آلے لیکن دل نماز کے اندر قائم رہتا ہے اور پھر جس اس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور اس کی لذت محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھ چکے اور پھر جو کچھ آپ کو دیا گیا اس پر اسے خرج کیا تو پھر اللہ کی اطاعت میں آگئے اس کے رسول کی اطاعت میں آگئے جب یہ ہو گیا تو اولائکہ سے ارحم ہوئے پھر یہ وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ عن قریب جن کے اوپر اللہ رحم نازل ہوگا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قریب جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے کیا ہو جائے گا کہ اس کی مدد کے لیے خود اللہ اس کے اوپر رحم کرنے کے لیے قریب دوڑ دوڑ کر آئے گا میرا بننا تھا یہ اس کی تو یہ کوئی چیز سائے نہیں جاتی جیسے مدد کرتے ہیں اس کی رحمت کس کس شکل میں آ جاتی ہے آپ خبر بھی نہیں ان اللہ عزیز ان حکیم اور بے شیف اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے شایف فرمایا اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا اس کی حکمت ہے اب یہاں بتاؤ کہ یہاں کیا حکمت ہو یہ تو حکم بیان کر دیا تھا نماز پڑھو زکاة دو ایک دوسری کی مدد کرو یا دوست ہو ایسا ایمان میں وغیرہ وغیرہ یہاں حکمت کا دخل ہے اللہ نے اپنی اس صفت کو کیوں ظاہر کیا کہ وہ حکمت والا ہے یہاں اس حکم کے اندر حکمت کیا تھی تو وہی تو ہم جو کچھ خلاصہ کرتے ہوئے آئے کہ انسان جو کچھ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ نساب ہو جائے تو میں زکاة دے دوں سال میں ایک بار زکاة کے نام پر کچھ دے دوں چاندی کی شکل میں پیسے کی شکل میں جائدات کی شکل میں ریوڑ کی شکل میں دیا بل گیر اس سے ہٹ کر ہوئی ہے ہر اس چیز کے معاملے میں ہے جس رزق اللہ نے جس کو بطور رزق آپ تک پہنچا ہے وہ صحت ہے وہ بھی رزق ہے عقل ہے وہ بھی رزق ہے آپ کے جسم کا دل کے اندر رحم ہے تو اس رحمت کا بھی رزق آپ کے دل کو پہنچایا ہے کہ پھر اس رحمت کو تم تقسیم کرو اس طرح بہت ساری چیزیں گینی جا سکتی ہیں صبح و شام کے اندر کے انسان کے پاس تو یہ عادہ کرنا یہ حکمت ہے اللہ کہ تم بلا رہا ہے اس حکمت سے ہر اس چیز کے اوپر جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تم خرج کیوں نہیں کر رہے اللہ بڑا غالب ہے غالب اس شکل میں تم تھوڑا کسی کی مدد کرو وہ اتنا غالب ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں اپنے سائے میں لے گا اتنا نہیں کہ تم نے اتنا کیا تھا تو اتنا ہی دے گا بلکہ غلب کے ساتھ دے گا کہ بڑھ بڑھ کر دے گا جس کی کوئی حد حساب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فروایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُعَدِّ زَكَاطَ مَالِهِ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکاة دے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مالِ دوی تو اگر اللہ نے آپ کو جائدات دی تو جائدات کی زکاة ہوگی اللہ نے آپ کو تجارت دی تو تجارت کے اندر سے جو نفع حاصل ہوتا ہے نفع کے اوپر اگر سال گزر جائے تو اس کی زکاة ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اناج اکتا ہے آپ کے پاس جانور ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں بکرے ہیں بھیڑی ہیں دھمبے ہیں اور اس طرح سے مرغیاں ہیں بہت سارے جانور ہیں کہ ان جانوروں کی زکاة ہوتی ہے پھر اس طرح سے آپ کے سیونگ سک کے اندر چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا آپ کا کوئی اور اکاؤنٹ ہو جس کے اندر آپ کے سیونگ سو جس کے اوپر سال گزر چکا ہے اس کے اوپر زکاة ہے آپ کے پاس ایک سے زائد گاڑی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے تو اس زائد گاڑی کے اوپر جو روز مرہ کے حبیب کیا نہیں بات کر رہے تو ہے مثال کے طور پر میں پاس دو گاڑیاں ہوں مگر میں ایک ہی گاڑی کا روز روزانہ استعمال ہوتا ہے گاڑی کا استعمال نہیں ہوتا کبھی کبھی استعمال ہوتا تو اس کے اوپر زکار بن جاتی ہے کہ وہ مال ہے مال کا ایک حصہ ایک شکل ہے اس سال بھر گزرنے کے بعد ادا ہو جائے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہر اس چیز کا ایک ظاہر ہو گیا کہ اس کی زکاة دینی پھر اس کا بات ہی آجاتا ہے کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرو تو کیا ہے میرے پاس کہ میں سونا تو نہیں رکھتا چاندی تو نہیں رکھتا جائدہ تو نہیں رکھتا گاڑیاں تو نہیں ہیں میرے پاس میرے پاس میں کوئی مال بینک بیلنس کے طور پر نہیں نہ دھر میں سجا ہوا کسی لوگر میں بڑا ہوا ہے تو پھر کیا ہے تین وقت کا کھانا اتفر نام سے کھا سکتا ہوں اس کے باوجود اضافی کچھ بچتا ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے جتنا کھانا کھا سکتا ہوں بنا سکتا ہوں اپنے گھر والوں کے لئے بنا لیکن اس کے بعد بھی کھانا بچ رہا ہے پھیک نیر میں جا رہا ہے اس کو خوربہ میں میرے پاس صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ صحت من ہو تو اس کو اچھے کام کے اندر خرچ کروں لوگوں کی خدمت کے اندر خرچ کروں دواغ ہے اس کی صلاحیت کو خرچ کروں علم ہے اس علم کو اچھے کام کے لیے خرچ کروں علم کی زکاة دل کے اندر فراخی ہے سخاوت ہے اس سخاوت کو دوسروں کے اوپر خرچ کروں اس فراخی کو استعمال کروں کہ جو کوئی میرے ساتھ برا بھی کر دے تو اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کر دوں یہ دل کی فراخی ہے اور اس کی زکاة ہو گئی اس طرح ہر چیز کا معاملہ ہے فَأَفْحَمَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسْلَامَ اَنَّ مَنْ لَمْ يُعَجْ زِكَاتَبْ عَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا اس حدیث کے ذریعے سے کہ جو کوئی شرط رکھ دینا جو کوئی اللہ اور یوم القیامت پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکاة دے تو یہ جو شرط پہلے قائم ہو گئی تو اگر تو ایمان ہوگا تو ہی زکاة دے گا اور جو زکاة نہیں دے رہا اس کا ایمان نہیں نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ اپنے فرمان کے دریعے سے یہ بات قائم کر دی کہ جو کوئی نہیں دیتا زکاة وہ ممن ہی نہیں نہیں ہے ایمان والا ہی نہیں اور پھر آگے مجھو صلی اللہ علیہ وسلم نے سویشار فرمایا کہ جو زکاة دیتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے اور جو زکاة نہیں دے رہا وہ اس بات کے اوپر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ سے یہ تحریر رقم کر رہا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی کمی ہے کم سوری ہے یہاں پہ ایمان والا حداد فرماتے ہیں وَعْلَمَنَّ مَنْ صَلَّقْ وَصَامَ وَحَجَّ وَلَمْ يُزَكِّ مَا لَهُ لَمْ يَقْبَلْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا حَجًّا حَتَّى يُقْرِجِزْزَكَاتِ کہ یاد رکھو کہ جو کوئی نماز پڑھے روزے رکھے حج ادا کرے لیکن اپنے مال کو پاک نہیں کر رہا مال ہے جیسا کہ کہا زکاة مال کا مہل ہوتا ہے جو آپ ہر سال ادا کرتے ہیں سال گزر جانے کے اوپر اس کا ڈھائی فیصد ادا کرنا ہے اس کا مہل ہے اس طرح سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے اس طرح پھر ہم نے جتنی چیزیں کہیں صحت کے اعتبار سے عقل علم شعور بندگی اخلاقیات فراقی سخاوت وغیرہ وغیرہ تمام اوصاف میں سے خرج کرنا تو وہ اس وصف کی زکاة ہوگی ورنہ آپ کا وہ وصف میلہ رہ جائے گا تو کہا کہ جس نے روزے رکھ لیے نمازیں پڑھ لیے حج کر لیے لیکن اگر اپنے مال کو سپاک نہیں کیا تو اللہ تعالی اس کی نمازوں کو اس کے روزوں کو اس کے حج کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ زکاة ادا کر دے وہ زکاة نکال دے وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَا مُرْتَبِطٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ کیونکہ فرماتہ امام الحدد کہ ہر وہ چیز یعنی کہ نماز روزہ حج زکاة ہر وہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اگر آپ ایک چیز نہیں کرتے اور باقی ایک تین کر رہے ہیں تو باقی کے تین بھی قبول یا لائقی قبول نہیں رہتے لا يقبل اللہ من عامل العمل ببعضها حتی یعمل بها کلیها اکلوها کما ورد ذالک عن الرسول علیہ الصلاة والسلام کہ فرمایا اللہ تعالی قبول نہیں کرتا کسی بھی عمل کو یا عمل کرنے والے کے عمل کو جب تک کہ وہ عمل انجام نہ دیا جائے یعنی کہ پورا مکمل طور پر انجام نہ دیا جائے آپ کہیں کہ میں نے کام کیا آپ کو کہا جائے کہ کھانا پکاؤ آپ کھانا پکانے کے لئے کھڑے ہوئے آپ کو کہا گیا کہ بھئے پولاس سالم بنانا ہے یا چاول بنانے نہیں آپ کھڑے ہو گئے چاول کو دھو لیا ساف کر لیا اس کے اندر پانی ڈال دیا لیکن چاول پکے ہی نہیں اور آپ کہنے کہ میں نے تو عمل کر دیا تو نہیں کہا کہ اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ پورا مکمل نہ ہو جائے تو جس طرح کھانا بھی جب تک پورا بن کے تیار نہ ہو جائے کھانے کے لائق نہ بن جائے جب تک کھانا پک گیا آپ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں روزے رکھ لیے میں نے نمازیں پڑھ لی اور میں نے حج ادا کر لی اور بس میرے سے ہو گیا زکاة نہیں دی تو بھی کیا ہوا میں نے باقی کے تین پر لیے تو یہ تین الگ الگ نہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے عمل بھی اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور باقی کے تین عمل کرتے ہیں تو آپ کے اوپر زکاة بھی واجب ہے کہ آپ زکاة دے جب زکاة دے دیں گے تو آپ کا عمل پورا ہوگا ورنہ آپ کا عمل ادھورا رہ جائے گا اور جو پیسے والا نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے ایسے تو پیسے والے کے لیے دونوں بھی زکاةیں شکل بن جاتی ہیں ایک ہے پیسہ پیسے کی زکاة اور دوسری ہے باقی وہ تمام چیزیں جس کا ہم نے ذکر کیا اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے بھی زکاة ہے اور وہ کون سی زکاةیں ہیں اس کا ہم نے ذکر کر دیا علم کی زکاة ہے اخلاق کی زکاة ہے آپ کے اچھائی اور پرسن خلق و خلق کی زکاة ہے آپ کی سچائی اور ستھرائی کی زکاة ہے آپ نیک ہیں تو اس نیکی کی بھی زکاة ہے کہ آپ دوسروں کے اندر ترغیب پیش کریں دوسروں تک پیغام کو پہنچائیں میں کامرہ بن کر کے بیٹھوں گا اور میں کسی تک پیغام کو نہیں پہنچائوں گا اور میں نے جو پوچھ کر لیا وہ قبول ہو جائے نہیں جو کچھ کیا ہے یا آپ نے کمایا ہے اب اس کی زکاة دینی ہے وہ زکاة کیسے ہے توفہ یو اڈی مالہو یو اڈی زکاة مالیہ کہ تمہیں اپنے جو کچھ مال ہے تمہارے پاس جس بھی انداز میں مال کی شکل جس بھی صورت میں ہو اس کو ادا کر اس میں سے کچھ حصہ ادا کر ہوئی خدمات انیام دینا کہ اس کی زکاة یہی کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمدار کے یعنی فرامین کے ذریعے سے وارد ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی ایک نئی بار خون پیش نہیں کی لہذا یہ چند نصائح ہیں جس کے اوپر آج کی بفتگوک کا ہم نے حدام کرتے ہیں اور اشیر کے ذریعے سے یہ کافی میسج ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں اور اس کو اگر آپ اچھے سے سمجھ لیں تو آگے جتنی بات ہوگی آپ ہر بار سمجھ جائیں گے کہ بھری پیسہ میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا میرے پاس زکاة کی یہ شکل ہے میرے پاس فلا چیز ہے فلا ہنر ہے اس ہنر میں سے دوسروں کے اوپر خرچ کرنا قرآن کی اس آیت کو یاد رکھئے کہ جو زکاة کا دوسری ترجمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو صلاحیت دی صلاحیت میں سے خرچ کرو علم دیا علم میں سے خرچ کرو سمجھداری دی سمجھداری میں سے خرچ کرو دوسروں کی سمجھ کو کھولنے میں دوسروں کو سمجھدار بنانے میں دوسروں کو اچھا کرنے میں خود بعمل ہو گئے ہو تو دوسروں کو بعمل بنانے میں خود کا اچھا ہو گیا دوسروں کا اچھا کرنے میں اس طرح بہت سارے عمال آ جاتے ہیں ہر عمل کو نشان نہیں کر کے بتانے کی طرح نہیں لہذا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہنے سننے سے زیادہ ہم ان چیزوں کا ذہن لے کر اور اس کا علم اور اس کی فکر لے کر اٹھیں اور اللہ تعالی اس کی فکر ہمارے دل و دماغ میں اس طرح بسا لے کہ ہم ہمارے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالی نے اپنے ارزاق میں سے فرہم کیا ہے وہ جو کچھ صلاحیتیں اور نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ ہمیں ان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے اور اس کو ہماری طرف اطاقات کے اندر اللہ شمار فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاقات میں شریف رکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے خدمت اور ہر ایک کے کام میں آیا کرتے تھے اور کام انجام دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن رہے ہر ایک کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کے راستے اور نقش ختم پر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی توفیق اطاق فرمائیں اللہ تعالی ہمارے عمر و اقبال میں بلند دیں گی اطاق فرمائے اللہ آپ کو صحیح و سلامتی کے ساتھ آپ کو آپ کے اولاد کو آپ کے خیر والوں کو اہل خانہ کو والدین شلامت والدین کو صحیح کے ساتھ عفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھیں صحیح اولاد ہیں ان کے اولادوں کو اللہ نہیں کیو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں انہیں ایسا انسان بنائے کے ان کے پاس ان چیزوں میں سے خرچ کرنے سے کوئی کم نہ ہو بلدے ایک طرف سے جاتا رہے اور کئی جگہ سے جیسا کہ اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ وہ چیز ہمارے پاس آتی رہے اور پھر ہمارے ساتھ دریا کی نسبت بہتی رہے یہ سلسلہ چلتا ہی رہے ہم جس سے وہ آگے دیں گے ان میں وہ کسی اور کے کام آتا رہے ایسا کر رہے تو ایک دن معاشرہ اتنے عمل سے معاشرہ کے اندر یقینی طور پر بات باتی کسی کا محتاج نہیں رہے گا کسی کو تکلیف نہیں رہے گی لوگوں میں آسانیاں سہولتیں رہیں گی لوگ خوشحال رہیں گے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت و خدمت اتام برمائے اس دین متین کی خدمت انجام دینے والا دنیا میں جہاں ہی ہم فتح ہیں وہاں پہ سب دین کی خدمت کرنے والا سنجھانے والا بنانے صحیح معنوں میں بعمل رکھے صحت کے ساتھ رکھے خوشحالی کے ساتھ رکھے آفیت کے ساتھ رکھے ہمارے مشائقین کو ہمارے سروں پر قائم رکھے ان کی روحانیت کو ان کی برکت کو ان کے سائے عاطفت کو ہمارے لئے دراز رکھے اور انہیں مسئلی مدتوں تک کے لئے ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے اور جو کوئی حماد و ساتھ تمام شریک ہیں درس میں فی الحال اور درس کے علاوہ بھی جو ہمارے دروس کو سننے کے ذریعے سے شریک کو تین اللہ تمام کے لئے یہ ساری نعمتیں بطول خاص عطا فرمائے جن کے یہ دعا ہو ہیں دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشاہر کامیہ آپ وفاق مراد رکھے وصلہ اللہ علیہ وآلہ خلقیه سیدنا محمد وآلہ وصحبه وبرکہ وسلیم والفاتحہ الارت النبی سیدنا محمد شاکیہ ولم حروم ربنا آتنا في دنیا حسناتنا لآخیرات حسناتنا من عظم النار وصلہ اللہ على نبی سیدنا محمد وآلہ وصحبه وبرکہ سلیم الحمدللہ ربنا آدنا وإیاکم وزیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ